محرم الہرام میں مچھلی ہلال جانوروں میں سے ہے مچھلی کا کان کھانا کسی بھی وقت کسی بھی مہینے میں جائز ہے یہاں تک کہ حالت احرام میں بھی مچھلی کا شکار کرنا اور کھانا منع نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی شخص محرم کے مہینے کی وجہ سے سوگ وغیرہ کی نیت سے مچھلی کھانا چھوڑ دے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک حلال کو حرام قرار دینے کے مترادف ہے جو ایک شیطانی عمل ہے اور اس کا یہ طرز عمل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوگا اور گناہ ہوگا دیکھو نا اللہ عز و جل نے قرآن میں کیا فرمایا ہے یا ایوہن ناس کلو ممہ فی الارض حلالا طیبا کہ دیکھو اے لوگوں لوگوں سے مقاطب ہے کہ کلو کھاؤ ممہ فی الارضی زمین میں سے حلال اور طیب وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيطان اور شیطان کے راستے پر نہ چلو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِين وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ پاک چیزیں کھاؤ ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں کھاتے تو جب ہم کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے تو پھر کس کے راستے پہ چل پڑے شیطان کے راستے پہ چل پڑے رحمان کے راستے کو چھوڑ دیا اور شیطان کے راستے کو اپنا لیا تو جب رحمان کے راستے کو چھوڑ دیا اور شیطان کے راستے کو اپنا لیا تو کیا خیال ہے نیکی کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں نہ آپ جواب دیں نا مجھے نیکی کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں آپ کہیں کہ definitely گناہ کر رہے ہیں اچھا قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ عز و جل نے چیزوں کو واضح کر کے بیان فرمایا ہے واضح کر کے بیان فرمایا ہے unfortunately unfortunately ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم قرآن کریم پڑھتے تو ہیں پر اس پر غور نہیں کرتے غور نہیں کرتے تو نتیجتاں ہو کر کھاتے اب دیکھو نا اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں سورہ المائدہ میں کیا فرمایا ہے وحلنا لکم صید البحری وطعامہ متعد لکم ولی سیارہ تمہارے اور مسافروں کی فائدے کے لیے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانہ حلال کر دیا گیا ہے اور فرمایا وحرم علیکم صید البحری مادم تم حرما واتق اللہ الذی علیہ تحشرون اور کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تب تک تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے یعنی احرام کی حالت میں بھی خشکی کا شکار حرام ہے لیکن پانی کا شکار اللہ نے حلال رکھا اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا تو اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے احرام کی حالت میں بھی جسے جائز کیا ہو ہم کہتے ہیں ہم تو غم میں کھائیں گے نہیں ہم تو غم میں کھائیں گے نہیں تو دیکھو اللہ عز و جل کیا کہہ رہا ہے اور ہماری روش کیا ہے اسی سے اندازہ لگا لو اسی طرح اللہ عز و جل نے جہاں چیزوں کو حرام فرمایا سورہ مائدہ کی آئے نمبر تین میں بھی سورہ کی بھی سورہ مائدہ کی آئے نمبر نائنٹی سکس بتائی تھی آئے نمبر تین بھی اٹھا کے دیکھ لو اس میں اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے کہ کیا حرام ہے تمہارے لیے اس کو چھوڑ کے ہم ان چیزوں کو بھی اپنے لیے منع کر رہے ہیں جس کی اللہ نے اجازت دی ہے تو گناہگار ہوئے کے نہیں ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے فلا فلا چیزیں حرام ہیں اس کے علاوہ چیزیں کیا ہیں حلال چیزوں کو بھی اللہ نے بیان فرما دیا حرام کو بھی اب ہم اپنی مرضی کریں گے دین میں تو کیا کریں گے ہم ہم حد سے گزر جانے والوں میں سے ہو جائیں گے اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں اور سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے 172 میں اے ایمان والوں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کلو کھاؤ کیا کھاؤ ستری چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور پھر کیا کرو اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو اب آپ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے تیب چیزیں کھاؤ کوئی قید نہیں لگائی کسی مہینے کی قید نہیں لگائی اور ہم قید لگاتے پھرے تو ہم ناشکری بھی کر رہے ہیں اور گناہگار بھی ہو رہے ہیں اور ہم عجیب لوگ ہیں کہ گناہ کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا غور تو کرو نا قرآن پر اس لیے تو کیا ہے کہ قرآن کی کیفیت وہی ہے کہ طاقوں پر سجایا جاتا ہوں سینوں سے لگایا جاتا ہوں بس اس سے آگے کوئی اور کام نہیں ہے یعنی ستاقوں سے مراد بک شیلس کے اوپر رکھا ہوں اٹھا کر سینوں سے لگا لیتے ہیں اسے اٹھا کر دلہنوں پر سایا کر دیتے ہیں لیکن اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے پڑتے نہیں اور اس پر عمل بھی نہیں کرتے ہیں یہی حال ہے آج کے مسلمان سورہ طاہ اٹھا کے دیکھیں اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے اللہ اکبر اللہ کہتا ہے کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ اور اس میں زیادتی نہ کرو وَلَا تَضْغَوْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي کہ تم پر میرا غضب اتر آئے وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَا اور جس پر میرا غضب اتر آیا تو بے شک وہ گر گیا اور ہم اللہ اللہ نے حلال کر دی ہے اور ہم حرام کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں حرام نہ بھی کریں تو ہم کھانے سے رک کیوں رہے ہیں جبکہ اللہ نے حلال کیا ہے تو ہم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو گئے اور جو زیادتی کرنے والا ہوا اس پر کیا ہوا اللہ کا غضب آئے اور جب اللہ کا غضب آتا ہے تو انسان بچتا نہیں ہیں تو پانی کے جانوروں میں احناف کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے یہ بات بھی پہلے بھی ہم اس کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حلال اور پاک چیزوں کا کھانا جائز ہے اور مچھلی بھی حلال ہے چیز جائز ہے اور کوئی خاص حالت کے ساتھ بھی اس کو روکا نہیں گیا ہے تو محرم الحرام میں بھی مچھلی کا شکار کرنا بھی جائز ہے کھانا بھی جائز ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لو اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور آدھی سے مبارکہ کے زخائر میں بھی اس پر کسرت سے حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ عز و جل نے موجود ہے اور دیگر احدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں سنن ابن ماجہ میں تو ایک سزایت احدیث موجود ہیں حدیث 3314 بھی اس میں موجود ہے پھر حدیث 388 بھی موجود ہے اور پھر فقہ کی کتابوں میں بہار شریعت میں بھی بڑی تفصیل موجود ہے جلد نمبر پندرہ صفحہ 127 پر تو اینیوے امید کرتا ہوں کہ اس سے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ محرم الحرام میں مچھلی کا کھانا is perfectly fine کھا سکتے ہیں کھانے والا گناہگار نہیں ہے بلکہ سوگ میں نہ کھانے والا البتہ ضرور گناہگار ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی